ابھی آپ کو بتائیں جمعیت علمہ السلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمن سے اسد قیسر کی ملاقات ہوئی ہے ملکی سیاسی اور امن و امان کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا اس سوالے سے مزید جانیں گے نمائد خصوصی ٹکا خانسانی ہمیں جوائن کر چکے ٹکا اہم ملاقات کیا تفصیلات ہیں اس کی جمعیت علمہ السلام کی سربراہ مولانا فضل الرحمن سے تحریک انطاف کے رہنمہ اسد قیسر کی ملاقات ہوئی ہے سیاسی صورتحال امن و امان کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اس نے خیبر پختونخواہ بلخصوص اور پورے ملک میں امن و امان کی صورتحال پر تشبیش کا اظہار کیا ہے دونوں نے اور خیبر پختونخواہ میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اب تر صورتحال ہو چکی ہے امن و امان کے حوالے سے اور واقعات پھڑ رہے ہیں وضمنی کے پوجی اوپریشن کے حوالے سے یہ رائے سامنے آئی ہے کہ اس کے بجائے صوبے میں قیام امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا اسد قیسر اور مولانا فضل الرحمان جو ہے دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی کمیٹی قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں اور فیصلہ ہوا ہے کہ یہ کمیٹی جو ہے وہ قائم کی جائے اور تحفظات دور کرنے کے لیے اور خاص طور پر آئندہ کی سیاسی حکمت عملی تحق کرنے کے لیے جو نکار تیار ہوں گے وہ اس کمیٹی کی جانب سے تیار کی جائیں گے اس کے ساتھ دونوں جماعتیں جو ہے وہ قومی اسمبلی میں مل کر بھرپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی دونوں میں اتفاق ہوا ہے اور اس ملاقات میں بجٹ کو دونوں جماعتوں نے آئین ایس کا بجٹ کرا دیتے ہوئے اسے امام دشمنٹ کرا دیتے ہوئے اسے مسترد کر دیا ہے اور ساتھ یہ افغانستان کے حوالے سے بھی صورتحال پر باتشیت کی اور خاص طور پر افغانستان میں پر اکنومک کوریڈور قائم کرنے کا مطالبہ سامنے آئے جبکو جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مورانہ فضل الرمان سے تحقیق انتاق کے رہنماء حصد کیسر کی ملاقات ہوئی ہے سیاسی صورتحال امن الرمان کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اس نے خیبر پختون خواہ بالخصوص اور پورے ملک میں امن الرمان کی صورتحال پر تشبیر سے اظہار کیا ہے دونوں نے اور خیبر پختون خواہ میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اب تر صورتحال ہو چکی ہے امن الرمان کے حوالے سے اور واقعات پھڑ رہے ہیں وضمنی کے پوجی اوپریشنٹ کے حوالے سے یہ رائے سامنے آئی ہے کہ اس کے بجائے صوبے میں قیام امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا اسرد کیسر اور مولانہ فضل الرمان جو ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی کمیٹی قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں اور فیصلہ ہوا ہے کہ یہ کمیٹی جائے وہ قائم کی جائے اور تحفظات دور کرنے کے لیے اور خاص طور پر آئندہ کی سیاسی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے جو نکار تیار ہوں گے وہ اس کمیٹی کی جانب سے تیار کی جائیں گے اس کے ساتھ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں مل کر برپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی دونوں میں اتفاق ہوا ہے اور اس ملاقات میں بجٹ کو دونوں جماعتوں نے آئی ایم اف کا بجٹ دیتے ہوئے اسے عمام دشمند دیتے ہوئے سے مسترد کر دیا ہے اور ساتھ یہ افغانستان کے حوالے سے بھی صورتحال پر باتچیت کی اور خاص طور پر افغانستان میں کراس پر اکنومک کوریڈور قائم کرنے کا مطالبہ سامنے آئے جبکو جمعیت علماء اسلام کی سربراہ مولانا فضل الرمان سے تحریک انتاف کے رہنم آسد کیسر کی ملاقات ہوئی ہے سیاسی صورتحال امن الرمان کی صورتحال کے حوالے سے بات چیت ہوئی ہے اس نے خیبر پختونخواہ بلخصوص اور پورے ملک میں امن الرمان کی صورتحال پر تشفیش کو اظہار کیا ہے دونوں نے اور خیبر پختونخواہ میں خاص طور پر یہ کہا گیا ہے کہ اب تر صورتحال ہو چکی ہے امن الرمان کے حوالے سے اور واقعات پھڑ رہے ہیں وضمنی کے فوجی اور پیشن کو ایک حوالے سے یہ رائے سامنے آئی ہے کہ اس کی بجائے صوبے میں قیام امن کے لیے سیاسی جماعتوں کو کردار ادا کرنا ہوگا اصد کیسر اور مولانا فضل الرمان جو ہیں دونوں جماعتوں کے درمیان سیاسی کمیٹی قائم کرنے پر متفق ہو گئے ہیں اور فیصلہ ہوا ہے کہ یہ کمیٹی جائے وہ قائم کی جائے اور تحفظات دور کرنے کے لیے اور خاص طور پر آئندہ کی سیاسی حکمت عملی تیار کرنے کے لیے جو نقاط تیار ہوں گے وہ اس کمیٹی کی جانب سے تیار کی جائیں گے اس کے ساتھ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں مل کر برپور اپوزیشن کا کردار ادا کرنے کے لیے بھی دونوں میں اتفاق ہوا ہے اور اس ملاقات میں بجٹ کو دونوں جماعتوں نے آئی ایم اف کا بجٹ دیتے ہوئے اسے امام دشمند دیتے ہوئے اسے مسترس کر دیا ہے اور ساتھ یہ افغانستان کے حوالے سے بھی صورتحال پر باتشید کی ہے اور خاص طور پر افغانستان میں کراس پوائنٹ سیاس پر اکنومک کوریڈور قائم کرنے کا متعلقہ سامنے آئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ آپ کا ڈیٹیلز کے لیے